اسلام علیکم گوڈ مارنگ سیف سری کے ساتھ میں ہوں زبیر شالک امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے تو بھی اسے ایر ٹھیک ہوگی خوشگوار صبح کا آغاز ہو چکا ہے اور آج ہم آپ کے سامنے پھر آزر ہو گئے ہیں بہت ساری نئی خبریں لے کے بہت ساری نئی باتیں لے کے بہت ساری انٹرسٹنگ چیزیں لے کے تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر مختلف واقعات میں مختلف حالات میں جب انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے جب انسان کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی جو انسان انسانیت کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کو نہیں بھولتا انسانیت قائم رکھتا ہے تو وہی بہترین انسان ہے اس حوالے سے میرے ذہن میں بہت خوبصورت کوٹیشن آ رہی ہے مولانا رومی کی کہ اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں جو آپ کو انسانیت نہ سکھا سکے اگر ایک تعلیم یا آفتہ شخص کے اندر انسانیت نہیں ہے تو ایک جاہل انسان جس کے اندر انسانیت ہے وہ اس سے ہزار گناہ بہتر ہے تو انسانیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کر سکیں اور آپ اس حیثیت میں ہو آپ کی اوقات بھی ہو اس کی مدد کرنے کی اور آپ اس کے باوجود اس کی مدد نہ کریں تو آپ اچھے انسان نہیں ہیں آپ سے برا انسان کوئی نہیں ہے انسانیت یہ سکھاتی ہے کہ آپ کسی کی اس کے برے وقت مشکل حالات میں اگر آپ اس کی مدد کر سکتے ہوں تو آپ ضرور کریں اسی طرح سے کسی کے جذباتوں کو آپ تکلیف نہ دیں ٹھیس نہ پہنچائیں انٹینشنلی طور پر یہ بھی انسانیت سکھاتی ہے اور انسانیت بہت ساری چیزوں کا درست دیتی ہے ویل فیر کے کاموں کا دست دیتی ہے ویمینٹی کے کاموں کا درست دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کریں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کریں انسانیت سب اس چیز کا درست دیتی ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ اسی اچھی بات کے ساتھ ہم اپنے پہلے سیگمنٹ میں چلتے ہیں جو ہیں آج کے خبرات تو میں ناظرین سے اپنی پہلی خبر شیئر کرتا چلوں پہلی خبر موسم کی حوالے سے ہے کہ موسم کا مزاج بدستور گرم ہے درجہ حرارت چوالیس ڈگری تک جانے کا امکان ہے اور بارش کا کوئی امکان نہیں ہے تو ہم نے کیا کہا تھا آپ سے ڈیلی بیسیس بینی پلائٹ فارم پہ آپ سے یہی چیز شیئر کرتے ہیں یہی چیز آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے غیر ضروری سفر سے استناب کرنا ہے ایسا سفر اس گرمی کے اندر آپ کے لیے آپ کی صحت کے لیے موظر ثابت ہو سکتا ہے جب گھر سے باہر نکلیں تو سر پہ گیلا کپڑا رکھ کے ہلمٹ پین کے آپ لوگ باہر نکلیں ان حضرات کے لیے جو موٹر سیکل پر سفر کرتے ہیں اور جنگے گاڑیوں میں اے سی نہیں ہیں وہ بھی اس ٹکنیک کو اڈابٹ کر سکتے ہیں اس سے آپ کی باڈی کا جو درجہ حرارت ہے وہ نارمل رہے گا اور ہیٹ سٹوک سن سٹوک اور اس طرح کی بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ لاہور میں فضائی علودگی اس کا جو air quality index جسے ہم کہتے ہیں اس کا جو آج temperature تھا اس کی جو values تھیں وہ 98 تھیں 98 values moderate کہلاتی ہیں اتنی زیادہ خطرناک نہیں ہیں لیکن ہم نے اس کو maintain رکھنا ہے اور اس سے اس کو کم لے کر آنا ہے 98 سے بھی کم لے کر آنا ہے تاکہ ہمارا air quality index healthy ہو جائے اور جب air quality index ہمارا healthy ہوگا ہماری فضاء healthy ہوگی تو environment کے اندر ہم ایک خوشگوار environment خوشگوار محول کے اندر سانس لے سکیں گے اور اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہمارا environment healthy رہے کہ فصلوں کی باقیات کو آگ نہیں لگانی ایسے کوئی بھی کام نہیں کرنے ایسی کوئی بھی چیزیں نہیں کرنی جسے غیر ضدوری دھوئے کا اخراج ہو اس کے ساتھ ہم آپ کو اگلی خبر پہ لے چلتے ہیں اگلی خبر ہماری پنجاب سیف سری authority کی 24 گھنڈے کی کارگردگی ریپورٹ ہے وہ آپ سے شیئر کرتے چلے کہ ایمجنسی ہرپلائن 15 پر اٹھارہ ہزار ساتھ سو نواسی کالز محصول ہوئیں اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اٹھارہ ہزار ساتھ سو نواسی کالز کے اندر غیر ضدوری کالز کی شرعہ بہت زیادہ ہے تو آپ نے غیر ضدوری کالز سے استناب کرنی ہے فیک کالز سے استناب کرنا ہے کیونکہ فیک کال کرنے سے آپ کسی حق دار کی حق تلفی کر رہے ہیں جو اس وقت ایمجنسی میں ہے بار بار یہ چیز اپنے پلاتفارم سے ڈیلی بیسس پہ یہ کہتے رہتے ہیں آپ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں خودارہ فیک کالز ایمجنسی 15 پر مت کریں اس کے ساتھ ساتھ پانچ ہزار چھسو چوالیس کالز پر شہریوں کو مختلف کیسز میں پولیس کی مدد فرام کی گئی تو پولیس نے پانچ ہزار چھسو چوالیس کیسز میں شہریوں کو مدد فرام کی اس کے ساتھ ساتھ سیف سیری کیمرو سے نو سو اکتر مشکوک سرگرمیوں کی نشان دہی کی گئی بلکہ نو سو اکتر مشکوک سرگرمیوں کی نشان دہی ہوئی ہمارے کیمرو جات سے ہمارے جو آفکسز بیٹھے میں ہیں انہوں نے مشکوک سرگرمیوں کی آبزرویشنز دیں اس کے ساتھ پنجاب پولیس ومن سیفٹی اپ کے ذریعے بتیس خواتین کو مدد فرام کی گئی پنجاب ومن سیفٹی اپ یہ ایک ایسی اپ ہے جو ہر خاتون کو ڈاؤنلوڈ کرنی چاہیے ہر خاتون کے پاس ہونی چاہیے آپ ٹرسٹ کریں میری تمام رسپیکٹیبل عونرابل لیڈی سے ہی گزارش ہے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر یہ اپ اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ یقین مانے آپ ایک باڈی گارڈ اپنے ساتھ لے کے گھوم رہے ہیں تو you all رسپیکٹیبل ومن of my nation should download this app ومن سیفٹی اپ that is only only created for your protection and for your safety purpose اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ Safe City Electro-ingretter نے سولہ کیسز میں پولیس کو شوائد فرام کیے اور اس کے ساتھ شہری جرائم کی خوفی اطلاد دینے کے لیے Crime Stoppers number پر call کر سکتے ہیں اب یہ Crime Stoppers number کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ service کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب پولیس پنجاب Safe Cities Authority اور وزیر اعلیٰ پنجاب مرنواز شریف کی ہدایت پر پنجاب Safe City Authority اور پنجاب پولیس کے تعاون سے یہ جو Crime Stoppers Service app ہے وہ بنائی گئی ہے اس app کا پپس یہ ہے کہ آپ اس app پر خفیہ اطلاع دے سکتے ہیں جس طرح سے بجلی چوری ہو گیا پانی چوری ہو گیا گیس چوری ہو گئی منشیات ہو گئی گاملنگ ہو گئی اس کے ساتھ sexual fences crimes ہو گئے اس طرح کی اطلاع آپ اس نمبر پر دے سکتے ہیں اور میں آپ کو نمبر بتاتا چلوں نمبر ہمارا ہے 033 Safe City یعنی 033 7233 2489 ای ریپیٹ یہ نمبر بڑا امپورٹن ہے 033 Safe City 033 7233 2489 آپ اس نمبر پر کال کر کے خفیہ اطلاع دے سکتے ہیں اور اس کی سب سے امپورٹن اور خاص بات یہ ہے کہ آپ کی identity ڈسکلوز نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ Safe City ویب سائٹ پر جو کہ www.psca.gop.pk ہے اس پر بھی آپ Crime Stoppers کے پورٹل پر جا کر ویڈیو ایویڈنس اور Crime کو ریپورٹ کر سکتے ہیں اور میں پھر بتاتا چلوں ایک دفعہ پھر سے کہ آپ کی جو شراغت ہے وہ ڈسکلوز نہیں ہوگی یہ صرف اور صرف ایسی جرائم کے لیے آپ بنائے گئی ہے جو کہ ایمیجنسی جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایمیجنسی نہیں ہے آپ کو یہ ایمیجنسی کے لیے جس میں ایمیجنسی نہ ہو اس کے لیے نمبر کریٹ کیا گیا ہے ایمیجنسی جب آپ کو ہو کہ آپ کو فورن فورن پولش چاہیے پاند دس منٹ کے اندر تو آپ نے ون فائف ہی ڈائل کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اپنی اگلی خبر پر چلتے ہیں اگلی خبر ہمارے پاس عید الازحہ کے موقع پر صفائی کے لیے جامعہ حکمتیں عملی تیار کر لی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ تمام ٹاؤنز کی سطح پر جانوروں کی علائشیں گٹروں میں پھیکنے والوں کو جرمانا ہوگا تو آپ نے عید الازحہ کے موقع میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جانوروں کی علائشیں ان کے جو باڈی آرگنز ہوتے ہیں وہ ایسے سڑکوں میں بکھرے پڑے ہوتے ہیں صفائی کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا تو اس دفعہ کو عمر نے یہ حکمت نے عملی اپنائی ہے کہ اگر یہ گٹروں میں پھیکی گئی یا اس کو کسی ایسی جگہ پر رکھ دیا گیا جو کہ اس کی رکھنے کی جگہ نہیں تھی جس سے محول میں جو چیز محول میں خرابی کا باعث بنے یا جس میں ہماری فضاء خراب ہو فضاء علودہ ہو تو ان افراد کو جرمانا ہوگا اگر اس کو پکڑ لیا گیا اور پکڑے آپ لوگ جائیں گے کیونکہ سیف سٹی کیمرے آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ بھی سیف سٹی کیمرے لگے میں ہیں تو جو شہری اس طرح کی حرکت کرے گا وہ پکڑا جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہماری غزہ کے حوالے سے خبہ دیتا چلوں آپ کو کہ وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے بربریت ہو رہی ہے ابھی تک اسرائیل نے 35000 سے زیادہ فلسطینی شہید کر دی ہیں جس میں معصوم بچے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عورتیں ہیں تقریبا 35000 سے زیادہ لوگ وہاں پر زخمی ہو چکے ہیں ہم دعا کرتے ہیں ڈیلی بیسٹس میں پلیٹ فارم سے اپیل کرتے ہیں امن قیداروں سے کہ یہ ظلم اور بربریت کا جو نظام چل پڑا ہے یہ رک جانا چاہیے بہت ظلم ہو گیا بہت خون بھائے گیا تو یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ اب ہمیں لینا ہے ایک بریک سٹے وید آس موسیقی 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 ابراہیمی کرنا چاہتے ہیں اور اسطاد بھی ان کی ہوتی ہے قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ منڈیوں کی طرف ورخ کرتے ہیں لیکن یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اپنے ناظرین کو اس کو جانیں اس کو سمجھیں کہ جب منڈیوں کی طرف ورخ کرتے ہیں تو ان کو کن کن احتیاطی تدابیر کا خیال رکھنا چاہیے اور کیا دیکھ کے کیا سوچ کے کیا سمجھ کے جانور کا انتخاب کرنا چاہیے آپ نے گے منڈی منڈی میں جا کے آپ نے جانور کا ریٹ کر لیا لیکن اس کے بعد جب آپ نے جانور کو دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کی کمی تو نہیں ہے کوئی زخمی تو نہیں ہوا کوئی کان خراب کوئی ٹانگ خراب کوئی جسم پہ ایسے کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی بھی تو جانور کیسے خریدا جائے جانور کی خریداری کیسے کیا جائے میڈیکل پوائنٹ و فیو سے اسی بارے میں ہم اپنے شو میں آج بات کریں گے اور ہمارے ساتھ ہمارے شو میں ہم نے ایک بڑی خاص مہمان کو مدعو کیا ہے ان کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر انیلا زمیر دورانی اور یہ ہیں دین فرکیلٹی و اٹرنی سائنسز آئیے ان سے پوچھتے ہیں ان تمام معاملات کو کس طرح سے دیکھا اور پرخوا جائے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں اسلام علیکم والیکم السلام مہم فرسٹ و فال ویری وارم ویلکم تو ایک شو آپ نے وقت نکالا بہت شکریہ سلام مہم عیدالادہ قریب قریب ہے تو اب پلیز ناظرین کو یہ بتائیں کہ جب آپ منڈی جائیں تو سب سے پہلے کیا چیز آپ کو دیکھنی چاہیے جانور کا انتخاب کیسے کرنا چاہیے منڈیوں میں آج کل کیونکہ جانور آنا شروع ہو گئے ہیں بڑے جانور بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں اونٹ بکریاں ہیں اور بڑے جانور بھی موجود ہیں جانور کا انتخاب کرتے ہوئے سب سے پہلے جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ جانور کی صحت ہے کہ جب آپ دور سے جانور کو دیکھیں تو جانور چست نظر آئے اور ڈھیلا ڈھالا یا ایک جگہ کے اوپر کھڑاوہ نظر نہ آئے یہ تو دور سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جب آپ جانور خریدنے لگیں تو اس کو آپ پوری اچھی طرح سے اس کا مائنہ کر لیں ایک تو ہم clinical examination کرتے ہیں جو technical ہوتا ہے وہ تو ممکن نہیں ہے شہریوں کے لئے لیکن کم از کم یہ ضرور چیک کر لیں کہ آنکھوں سے کسی طرح کی رتوبت نہ نکل رہی ہو اس طرح سے ناک سے کسی طرح سے رتوبت نہ نکلے جانور کو موک وغیرہ نہ لگی ہو یعنی اس کی جو پچھلا حصہ ہے اس کے اوپر کسی طرح کی soiling نہ ہو یا اس کو ڈائریہ نہ لگا ہو اور بیتر تو یہ بھی ہے کہ آپ چلا کے دیکھ لیں جانور کو اس میں لگڑا ہٹ نہ ہو ایک جو تندرس جانور ہے اس کی آنکھ میں چمک ہوگی اس کی جلد چمکدار ہوگی جانور چست نظر آئے گا اور بکریوں کے کیس میں ان کی جو دم ہے وہ اوپر کو اٹھی نظر آئے گی اور اس کے علاوہ جو بڑا جانور ہے وہ بھی اسی طرح سے اس کی حرکت ہے جو اس کی چست ہے باڈی وہ آپ کو بتا دے گی کہ جانور کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے جب بھی جانور کو کو کوئی تکلیف ہے بیماری ہے درد ہے کیونکہ بعض اوقات جانور کو لوڈ آن لوڈ کرتے ہوئے چوٹ لگ جاتی ہے تو اس کیس میں آپ دیکھیں گے کہ جانور اپنی جگہ سے مووو نہیں کرے گا اور اگر مووو کرے گا تو بڑی آپ کو زور لگا کے اس کو ہلانا پڑے گا اور پھر جب وہ چلے گا تو لنگڑا ہٹ محسوس ہوئے گی تو اس طرح سے جانور کو چلا کے دیکھنا بھی ضروری ہے اس کی آنکھیں ناک مو اس کے کانوں کو چیک کرنا چاہیے اس طرح سے دھوم کو چیک کرنا چاہیے بڑے جانور کے سلسلے میں اور ٹانگوں کے درمیان کا جو ایریا ہے وہاں پہ بھی ایک دفعہ ہاتھ لگا کے چیک کر لینا چاہیے کیونکہ بہت سے ایسے پیراسائٹس ہیں جو کہ جسم کے باہر موجود ہوتے ہیں جس میں چچڑ ہم بہت زیادہ میں میرا اگلا سوال ہی آپ سے یہ تھا کہ جانور خریدتے وقت جس طرح کی جانوروں میں کانگو وائرس چچڑ اور اس کے ساتھ لمپی سکن جیسے بیماریاں دیکھنے کو ملتی ہیں اس کی کیسے مہم شنافت کی چچڑ تو آپ کو آنکھ سے نظر آ جاتا ہے اور لمپی سکن کی بھی جو علامات ہیں وہ آنکھ سے ہم دیکھ سکتے ہیں باڈی کے اوپر لمپس یعنی آپ کو غدودے بڑی ہوئی جیسے ہوتی ہیں وہ نظر آتی ہیں لیکن لمپی سکن ایک بیماری نہیں ہے جس میں غدودے بڑی ہوئی نظر آتی ہیں اور بھی بہت سے بیماریاں ایسی ہیں دوسرے میں میں آم الفاظ میں کہہ لیں کہ نورمل نہیں ہے جلد کو ہمیشہ ایون ہونا چاہیے چمکدار ہونا چاہیے اس پر کسی قسم کے لمپس نہیں ہونے چاہیے اسی طرح سے چچڑ جو ہے وہ نورملی دن کے ٹائم کے اوپر جانوروں کی بڑی کے اوپر آپ کو نظر نہیں آتے لیکن جسم کے کچھ حصے ایسے ضرور ہوتے ہیں جہاں پہ یہ چچڑ موجود ہوتے ہیں جیسے کانوں کے اندر دم کا جو سوچ آف ٹیل ہے جو آخری حصہ ہے اس کے اوپر چچڑ نظر آتے ہیں یا پھر ٹانگوں کے درمیان کا جو ایریا جس کا ہم گروین ریجن بولتے ہیں وہاں پہ چچڑ ہوتے ہیں اس لئے اینیمل کو اچھی طرح سے اگر اینیمل کی باڈی کے نیچے بھی ہاتھ پھر کے انسان دیکھ لے تو آپ کو انتازہ ہو جاتا ہے بعض وقت ہرنیا کے اینیمل آ جاتے ہیں کیونکہ آج کل جانوروں کو لوڈنگ آن لوڈنگ کرتے ہو اگر چوٹ لگ جائے تو ان کو ہرنیا بھی ہو جاتا ہے وہاں پہ باڈی کے نیچے ابڈومن کے نیچے کر کے لمپ سا نظر آتا ہے جو درد بھی کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ضروری ہوتی ہے اگر آپ کو صحت من جانور کی قربانی کرنی ہے آج کل منڈیوں میں ویسے تو لائف سٹاک ڈیری ڈیویلیپمنٹ ڈیپارٹمنٹ نے بھی اپنے کیمپس لگائے ہوئے ہیں اس کے علاوہ بہت سی ایسی تنظیمیں ہیں جنہوں نے منڈیوں کے اندر اینیملز کی ٹریٹمنٹ کے لیے یا چھوٹی موٹی چھوٹ کے لیے کوئی کیمپس لگائے ہوتے ہیں خود ہماری یونیورسٹی بھی یہ کیمپ لگاتی ہے سٹوڈنٹس کی مدد سے بہتر تو ہے کہ اگر کوئی ایسی سہولت موجود ہے تو اسے فائدہ اٹھائیں اور اگر موجود نہیں ہے تو پھر تھوڑا سا اپنی اویرنیس میں اضافہ کرنے کے بات کسی سے پوچھ کے ضرور جائیں کیونکہ جانور کو بعض اوقات جب گھر لے کے آتے ہیں تو منڈی میں معلوم نہیں ہوتا لیکن جب گھر لے کے آتے ہیں اور جانور جب کچھ بھی نہیں کھاتا تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو اپارہ ہوا ہوئے سو اپارے کے کیسز بھی بہت زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں اپارہ سے مراد یہ ہے کہ جانور کا پیٹ پھول جانا اور اس میں بھی خوراک کا عمل دخل ہوتا ہے منڈی میں مختلف خوراک ڈالی جاتی ہے اور جانور کو صحت مند دکھانے کے لیے اس کو پھلا دیا جاتا ہے جیسے اگر خل کو زیادہ ڈالا جائے تو جانور پھول جاتا ہے لیکن جب آپ گھر لے کے آتے ہیں اور اس کو دوسری خوراک ڈالتے ہیں تو جانور کو ایک دم سے موک لگ جاتی ہے یعنی اس کو ڈائریا لگ جاتا ہے اور پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جانور پھر سب کچھ کھانا پینا چھوڑ بھی دیتا ہے اور اس کو مخار بھی ہو جاتا ہے ممیم یہ بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ جانوروں کے پیٹ بہت زیادہ پھولے ہوئے ہوتے ہیں ممیم یہ خوراک یہ چیز پیپاری اس کو انٹیک کرتے ہیں یا پانی کے ذریعے سے کہتے ہیں نورمالی زبان میں ہم جائیں منڈی میں جانور کا پیٹ پھولا تو کہتے ہیں اس کو پانی بہت زیادہ پلایا اس سے پیٹ بھی پھول جاتا ہے اور پیٹ کے اندر ہوا بھی بھر جاتا ہے تو پیٹ گول سا نظر آنے لگتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جب شہری ایسا جانور دیکھیں تو اس کو پیٹ کو بجا کے دیکھ لیں اگر اس میں ڈرم جیسی آواز آ رہی ہے نا ڈھول جیسی آواز آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپھارا ہوا ہے ممیم اس کو ایسی ڈائیٹ دیوئی بیچ کا ایک سوال رہ گیا کہ جانور کو جب ہم گھر لاتے ہیں تو کسی وحیکل پہ یا کسی رکشے پہ یا موٹر سائکل پہ بھی لوگ لا رہے ہوتے ہیں بلکل سو وہ جو ایک پورشن ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے ٹریول کا جی جی کیونکہ جب آپ جانور کو خرید لیتے ہیں شہری اور اس کے بعد پھر ہم نے عام طور پہ دیکھا ہے کہ موٹر سائکل کے اوپر بکرے بھی لا دے ہوتے ہیں بلکل بہت زکر وہ بوریوں کے اندر بند کر کے تو دونوں سائٹ پہ بکرا لٹکایا ہوتا ہے بعض زکر بڑا جانور بھی آدھا لٹکا وہ ہوتا ہے اور آدھا اس کو موٹر سائکل پہ ڈالا ہوتا ہے رکشوں میں بند گاڑیوں کے اندر سو اس لیے جانور کو جب گھر لے کے آئیں تو ایسا وحیکل کا انتخاب کریں جس میں جانور کھڑا ہوگے کمفرٹیبل اور ہوادار ہو بند کسی چیز میں نہ اس کو لے کے آئیں اور جب گھر لے آئیں تو لا کے تو اس کو پانی پھلائیں تازہ پانی پھلائیں اور چارہ دیں ہرہ چارہ دیں ایسی کوئی چیز ونڈا وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ جانور ہمارے پاس صرف تھوڑے عرصے کے لیے آتے ہیں اور اس تھوڑے عرصے میں ہم نے ان کو وہی خوراک ڈالنی ہوتی ہے جو کہ عام طور پر جانور جس کے آدھی ہوتے ہیں شہری بہت حد تک ہم نے دیکھا ہے کہ جب بچے بہت زیادہ لاڑ کرتے ہیں جانوروں کے ساتھ اور پیار کرتے ہیں اور ان کو آئس کریم بھی کھلا رہے ہوتے ہیں ان کو بوتل بھی پلا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات جو خود کھا رہے ہوتے ہیں ٹوفیاں وغیرہ وہ بھی چپس ان کو بھی کھلا دیتے ہیں ایسی خوراک جانور کے لیے مزرح صحت ہے ایسی خوراک کھانے سے جانور بیمار ہو جاتا ہے اس کا پیٹ فوراں خراب ہو جاتا ہے اور پھر وہ کھانا بھی نہ چھوڑ دیتا اور وہ خار اس کو ہو جاتا ہے ملہم گھر لائیں جانور کو جانور کو اسی خوراک پر رکھیں ہیں جو کہ وہ کھانے کا use to ہے جس طرح پٹھے ہو گئے جس طرح پانی ہو گیا اور اگر کوئی چارہ وغیرہ ڈالنا ہے تو وہ نوملی جو کھا دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ جانور کو آپ گھر لے آئے ہیں جس طرح بہت گرمی پڑھ رہی ہیں تو اس کو گھر لائے کس طرح کے محول میں رکھنا چاہیے ایسی ایسٹیز باہر کہیں اس کو باندے یا پروپر کوئی شیلٹر وغیرہ پنکھے شنگے بھی لگانے چاہیے بلکل کیونکہ اس کو کہتے ہیں جانور کا بندوبست تو جب ہم جانور کے لیے بندوبست کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک تو ہوادار جگہ ہو شیڈ ہو اس کے اوپر اور اگر ایسی جگہ نہ ہو تو کم از کم پولر یا پنکھا ضرور لگانا چاہیے کیونکہ آج کل آپ نے دیکھا گرمی ہے بہت زیادہ جانوروں کو بھی لو لگ جاتی ہے اور جب لو لگتی ہے تو ان کا جسم کا درجہ حرارت 107-108 تک چلا جاتا ہے بعض وقت جانور ایک دم سے مر جاتا ہے اس لئے گھر لا کے جانور کے سر پہ پانی ضرور ڈالیں کیونکہ جب لے کے آتے ہیں تو وہ شیڈ میں نہیں لے کے آتے کھلے میں لے کے آتے ہیں اور وہ دھوپ میں ہی جانور کو پھر آ رہے ہوتے ہیں گاڑی کے اوپر اس کیس میں ضروری ہے کہ جب جانور کو لے کے آئیں گھر تو اس کے سر پہ پانی ضرور ڈالیں اور اس کو سایہ دار جگہ کے اوپر رکھیں ایسی جگہ جو گھوٹی ہوئی نہ ہو جہاں پہ ہوا کا گزر ہو ہوا کا گزر ہو اس کے ساتھ ہماری جو ہم ہر سال ہمارے پاس بچوں کے اور وہ جانوروں کی نگداشت اور دیکھ بھال کے اوپر اپنے کیمپس لگاتے ہیں تمام منڈیوں میں اس تفہہ بھی ہم نے شیخ اپورا مارڈل منڈی میں اور شاپل کانجرا میں کیمپ لگایا تھا اور باقی بھی ہم لگایا تھا اب ختم ہو گیا جی دو دو دن کا کیمپ ہوتا ہے اور بچے مختلف جگہ پہ لگاتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹوٹل تین کلابز ہیں جو اپنا سکیجول بنا کے ہر منڈی میں لگاتے ہیں اور ایک کلاب کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے تو سیکنڈ کلاب آ جاتا ہے آپ کیونکہ بچوں کو بھی اید پہ گھر جانا ہے سو وہ اپنا جو سکیجول ہے وہ ویل ان ٹائم فنش کر کے گھروں کو چلے جاتے ہیں اس کے بعد پھر ہماری 24-7 ایکسٹینشن سرویس ہے یونیورسٹی کی اس کا نمبر یونیورسٹی کی ویب سیٹ پہ موجود ہے بہت سے لوگ ہمیں وہاں فون کر کے اور ہمیں بلا بھی لیتے ہیں ہم دو ٹو دو سرویس بھی دیتے ہیں یونیورسٹی کی طرف سے اور اس کے نوینل سے پیٹرل کی چارجز ہوتے ہیں اور اس سے بہت بڑی سہولت یہ ہے کہ شہریوں کو ان کے دو سٹیپ کے اوپر یونیورسٹی کی طرف سے تبیمداد ہم دیتے ہیں ہمارے تقریباً پچاس سے ساٹھ بچے جاتے ہیں اور جس میں منڈی میں جا کے وہ ایک جگہ کے اوپر سٹیک کرتے ہیں اور باقی چھوٹے چھوٹے گروپس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں ان کے پاس ہمارے فارماسوٹیکل انڈسٹری کی طرف سے فری میڈیسنز ہوتی ہیں جس میں ہم طاقت کی انجیکشن ہے یا بخار کا ٹیکہ ہے یا پیٹ خراب کے لیے کوئی دوائی ہے وہ ہوتی ہے کیونکہ اس موقع کے اوپر ہم انٹی بائیٹکس نہیں لگاتے قربانی کے جانور ہیں وہ گوشت میں ریزیڈیوز جاتے ہیں ہاں بہت زیادہ کوئی پروبلم ہو جائے جیسے فوٹ اڈ ماؤت کا کوئی کیس آگیا ہے یہ ایک ایسا مرض ہے جس کے لیے انٹی بائیٹک لگانی ضروری ہوتی ہے جب جانور ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ مختلف علاقوں سے آتے ہیں اپنے ساتھ بیماریاں بھی لے کے آتے ہیں بعض اوقات وہ بیماریاں آؤٹ بریک کی شکل اختیار کر لیتی ہیں تو زیادہ جانور متاثر ہو جاتے ہیں تو اس کے اس میں پھر ہم انٹی بائیٹک کا استعمال کرتے ہیں ادروائز سٹوڈنٹس کو یہ انسٹرکشنز ہوتی ہے کہ وہ اپنی بھی حفاظت کریں اور وہ جانوروں کے لیے صرف وہی عدویات لے کے جائیں ساتھ میں جیسے پانی کی کمی ہو گیا تو ڈرپ لگا دی اور یہ تمام جو عدویات ہیں یہ ہمارا فارماسوٹیکل سیکٹر اچھا مہم اپنی حفاظت سے ایک آخر سوال میں کروں گا اس سیکمنٹ کا ایک ستام کرنے سے پہلے کہ اپنی حفاظت پر میرا سوال ہے کہ ہم انسان جو منڈی جا رہے ہیں وہ کن اتیاطی تدابیر سے منڈی جائیں اور پھر منڈی سے واپس آنے کے بعد وہ کیا اتیاطی تدابیر کریں کہ وہ ایک ایسی جگہ سے آئے ہیں جہاں پہ جرمز بیکٹیریا ساری چیزیں ہیں جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا ایک تو گرمی کا موسم ہے اور دوسرا جہاں پہ بھی جانور بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے وہاں جراسیم سرکولیٹ ضرور کرتے ہیں اور جگہ بھی گندی ہوتی ہے ایسی جگہ پہ جانے کے لیے بند جوتے پہنیں اور کپڑے پورے پہن کے جائیں شورٹ سپین کے نہ جائیں اور اسی طرح سے بازو اپنے پورے کور رکھیں کیونکہ جیسے میں نے چچونوں کا پہلے ذکر کیا ہے تو وہاں سے اگر کوئی چچڑ سے متاثر ہو جائے تو بڑے ایک تو وہ زور کا کاٹتا ہے دوسرا سے لرجی ہو جاتی ہے اور تیسا چچڑ سے بھی بہت سی بیماریاں انسانوں کو لگ جاتی ہے جیسے آپ نے ابھی کانگو کا ذکر کیا تھا سو اس میں بھی اور سر کو اپنے ڈھاپ کے جانا جائے سجیشن تو ہماری یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے بچوں کو مانڈیوں میں نہ لے کے جائیں اور جب آپ مانڈی جائیں اور جب مانڈی سے واپس آئیں تو پھر آپ کو نہانا چاہیے اپنی پوری پرکوشن کرنی چاہیے کپڑے چینج کرنے چاہیے اور آنکھوں کو بھی بلکے ڈھاپ کے رکھنا چاہیے بہتر تو یہ ہے کہ ماسک پہن کے جائیں تاکہ آپ کو سانس کے ذریعے کو بیماری متاثر نہ ہو بہت شکریہ مہم انیلا زمیر دورانی صاحبہ یہ دین فیکیلٹی تھی یونیورسٹری آف وٹرنی سائنسز کی اور نے بتایا کہ جانور خریدتے وقت کیا کیا چیزوں کا آپ کو اتخیال کرنا ہے کیا چیزیں دیکھنی ہیں کن اتیاط کو مدنظر کن چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اتیاط کے ساتھ آپ نے جانور خریدنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے خود کی اتیاط کیسے کرنی ہے تو یہ تھا ہمارا اب تک کا سیگمنٹ ہمارے ساتھ رہیے ہمیں لینے لینے ایک چھوٹا سا بریک سٹے ویڈا ہمیشہ کی طرح ہم دنیا بھر سے بہت انٹرسٹنگ اور بہت دلچسک خبریں آپ لوگوں کے لئے لے کر آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ خبریں آپ کے لئے کتنے فائدہ من ثابت ہوں گی آپ اس خبروں سے انٹرٹین ہوتے ہیں آپ کا فیڈبیک بھی ہمیں آتا ہے اور فیڈبیک بڑا پوزیٹیو آتا ہے اس سیگمنٹ کو لے کر تو آج ہم میں اسی ہی انٹرسٹنگ خبر لے کر آیا ہوں کہ چین میں ہرے پیاس کی کافی کے چرچے کافی اور ہرہ پیاس یہ دو کامبینیشنز آپ کو سمجھ میں نہیں آرہے مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئے تھے کہ ہرے پیاس کی کافی کافی میں عمومن دیکھا جائے تو کافی ڈلتی ہے بلاک کافی لوگ پینے کا شکین ہوتی ہیں کوئی ملک والی کافی پینے کا شکین ہوتی ہیں کوئی پلس ملک ہوتا ہے کوئی ویڈاؤٹ شگر ویڈ شگر یہ ساری چیزیں تو سنی تھی لیکن ہرے پیاس کی کافی جی یہ کافی آج کل شوشل میڈیا پر بہت چرچوں پر ہے اور اس کی ویڈیوز اور پکچرز بھی بغیرہ وائرل ہو رہی ہیں آپ جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہرے پیاس کی کافی چین کے ریسٹورنٹس میں بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے تو اس کافی کی میں آپ کو تھوڑی سی جس طرح کیسے بنتی ہے کیسے بنائی جاتی ہے یہ بتا دوں جو میں نے پڑا ہے کہ ہرہ برہ پیاس لیا جاتا ہے اس کے اندر برف دودھ اور کافی ڈالی جاتی ہے اور جن حضرات چینی ڈالنے کے میٹھا ڈالنے کا شکین وہ میٹھا ڈال لیتے ہیں اور جنہوں نے میٹھا نہیں ڈالنا وہ اس کے بغیر پی لیتے ہیں اب میں نے تو کبھی یہ ٹرائی نہیں کی کیونکہ یہ چین میں ہی معاملہ شروع ہوئے اور یہ سوشل میڈیا میں چیزیں وائرل ہو گئی ہیں اور اب اس کا کیا ٹیسٹ ہوگا کس طرح سے ہوگا یہ تو ٹرائے کر کے پتا چلے گا تو اگر آپ کو یہ تجربہ کرنا ہے ہرے پیاس کی کافی والا تو آپ اس کو دیفنیٹلی اس چیز کو تجربہ کریں اور آپ بتائیں کہ ٹیسٹ کیسا آتا ہے اس ہرے بھرے پیاس کی کافی والا اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ کافی ایک ایسی کافی ہوگی جس کا مجھے تو سمجھ نہیں آرہا کہ ٹیسٹ کیسا ہوگا تو آپ نے ہمیں یہ بتانا کدھر ہے کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا یہ آپ نے ہمیں فیڈبیک کر کے بتانا ہے میں بھی آپ کو جواب دوں گا اگر آپ میرے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہیں گے ہمارے سوشل میڈیا پلاتفارمز پہ کہ کیا میں نے اس کافی کو انٹیک کی ہے اگر آپ ہمیں ٹیک کریں گے تو آپ بتائیے گا اس کا ٹیسٹ کیسا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہمیں جو فیڈبیک دینا ہے ہمیں کومنٹ کرنا ہے ہمارا ٹوٹرز اکاؤنٹ ہے ہمارا فیس بک اکاؤنٹ ہے آپ یہاں کومنٹ کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ہمارا شو کیسا لگا ہمارا دلجس پوجی پر سیگمنٹ کیسا لگا ہم کیا چیزیں امپروف کر سکتے ہیں ہم کیا انومیشن لے کیا آ سکتے ہیں کس طرح سے آپ لوگوں کو مزید انٹرٹین کر سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا مارننگ شو ملیں گے ایک نئے دن ایک نئی صبح کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ نگے بان